جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت آپ کا خادم امتیاز عرضے کر رہا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دونوں حضرات خیر و حافظ سے ہوں گے الحمدللہ حضرت آج کا سوال میرا یہ ہے کہ ابھی آپ نے چند دروس قبل ایک پروگرام میں فرمایا تھا کہ ایک عالم کے لئے علم کے ساتھ ساتھ حلم کا ہونا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ علم بغیر حلم کے اللہ کے ہاں اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے تو اس کی وضاحت فرما دے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ حضرت جب کسی عالم دین یا دیندار آدمی سے خلاف شرع کوئی کام ہو جاتا ہے تو لوگ اس پر جو تنقید کرتے ہیں اس طرح کے تنقید عام لوگوں پر نہیں کی جاتی ہے تو حضرت کیا دین کے حکامات ہر ایک کے لئے یقصہ ہیں یا اس میں بھی سرق مراتب کا لحاظ کیا گیا ہے اس کی بھی وضاحت فرما دے حضرت اور دعایخ السلام علیکم بہت شکریہ کال کرنے کا دونوں سوال بڑے ریلیونٹ ہیں آپ کے حضرت پہلہ تو علم اور حلم سے مطالق پوچھ رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہیں یہ گسرے کے لئے باقیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ امتیاز سب انڈیا سے آپ کال کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ کی محبت اور دعاوں کو شکریہ اللہ تبارک و تعالی برکتہ اطاف فرمائے باقیہ پہلا آپ نے سوال کیا کہ علم کیلئے علم کی ضرورت ہے اس کی وضاعت فرما دیں تو وضاعت بلکل اس پر کوئی وضاعت کی ضرورت نہیں بلکل واضح چیز ہے اس لئے جب انسانوں کے علم ہوتا ہے بہت سی چیزوں کے علم ہوتا ہے تو اس وقت انسان عام طور پر تحمل کھو دیتا ہے تحمل کھونے کا دنیاوی ایک مثال دیتے ہیں کسی شخص نے آپ کو کوئی بری بات کہہ دی مثال یہ کہہ دیا کہ تم نے فلانجہ کا جھوڑو بولا ہے مثلا یہ بول دیا اب آپ کو اس شخص کی پوری زندگی کا علم ہے آپ جانتے ہیں کہ میں تو جھوڑی بولا اگر اس نے مجھے تانکیا اور یہ خود تو ظالم یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ کیا کچھ نہیں کرتا آپ کو علم ہے بہت سے اس کی شخصیت کے حوالے سے بہت سے عیوب کا اور نقائص کا علم ہے اب یہ جب علم ہے اب اس علم کو تحمل کے ساتھ استعمال کرنا اب اس کی ضرورت ہے کیونکہ علم جب ہوتا تو آدمی جلدی پھوٹ پڑتا ہے جلدی اُبل جاتا ہے اور یار تم کیا بات کرتے ہو میں جانتا ہوں تم تو یہ 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 وہ سارا اُگل دیا اگر علم نہیں ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ آدمی کون ہے جس نے مجھے کہا کہ تم جھوڑو بولتے ہو یہ آدمی کون ہے آپ کو اس کا کوئی علم نہیں آپ کچھ بات کہنے کے قابل ہی نہیں ہے تو علم کی وجہ سے انسان کو آپشنز ہوتے ہیں اس شخص کے اوپر تانو تشریح اعتراض کرنے کا اب وہاں پر انسان جو ہے تحمل کے ساتھ علم کو استعمال کرے کہا کتنا مجھے بولنا ہے کتنا نہیں بولنا کتنی بات کہنی کتنی نہیں کہنی کونسی بات کس وقت کہنی کس وقت نہیں کہنی یہ اس کی ضرورت ہے اس کو کہتے ہلم اس لئے فرمایا کہ علم کے لئے ہلم کی ضرورت ہے جب عالم ہوتا ہے تو وہ حلیم ہونا ضروری ہے اور جب ہلم ہوتا ہے تو پھر وہ سٹیپ بے سٹیپ جب علوم تقسیم کرتا ہے تو لوگ اس سے نفع اٹھاتے ہیں لیکن اگر جو اس پہ ہلم نہیں ہے ہر وقت غصہ ناک پہ رہتا ہے جذباتی رہتا ہے وہ جب چھوٹی بات کے اوپر جو وہ ڈانٹ اپڑ اور غصہ غزب اس نے تاریش کر دیا تو سامنے والے کو کوئی فائدہ اس سے حاصل ہوتا نہیں ہے تو یہ مطلب ہے کہ علم جو ہوتا ہے وہ علم جب انسان کے پاس انسان کو بہت سے آپشنز ہوتے ہیں بولنے کے یا کوئی اتراز کرنے کے لیکن اس پر انسان جب اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے جیسے ایک طاقتور آدمی کمزور آدمی کے اوپر اپنا غصہ ظاہر کرے تو فرمایا کہ اس پر اگر وہ طاقتور غصہ پی لے فہدیس میں فرمایا کہ یہ پہلوان ہے حقیقت میں کہ اس نے غصہ پیا ہے کیونکہ کمزور کے اوپر غصہ یہ نکال سکتا تھا لیکن اس نے پی لیا تو بالکل اسی طریقے سے جس نے اپنے علم کو صحیح خطوط پر استعمال کیا گوئے کہ اس نے علم کا جو حق ادا کر دیا اس کا یہ مطلب اور دوسرا جو سوال ہے اس کا تو بالکل واضح ہے کہ کہتے ہیں سفید چدر جو ہوتی ہے سفید کپڑا جو ہوتا ہے اس پر چھوٹا سا داغ بھی صاف نظر آتا ہے کیونکہ دیندار جو لوگ ہیں علماء اکرام جو ہیں وہ گوئے کہ معاشرے کہندے ہیں سفید چادر سفید رومال کی طرح ہوتے ہیں لوگ ان کے معلومے بڑی ایکسپیٹیشنز رکھتے ہیں کہ توقعات رکھتے ہیں کہ یہ آدمی گوئے کہ نیک صالح ہے متقی پریزگار ہے اب اس سے کوئی چھوٹی تھی خلاف شرعہ بات ہو جاتی ہے تو گوئے کہ وہ سفید جو گوئے کہ کپڑے پر جائے وہ داغ فوراں نظر آتا ہے اور لوگ اتراز کرتے ہیں لیکن ایک عام آدمی اس سے کوئی خلاف شرعہ بات ہوتی ہے تو لوگ سوچتے ہیں یہ تو پہلے ہی حرام آدمی ہے یہ تو فلان 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 چیزیں پہلے سے حرام کی اتنی چیزیں کرتا ہے اگر صحیح یہ کر لیا تو وہ گوئے کہ وہ میلہ کپڑا ہے تو میلے کپڑے کو پر داغ جلدی نظر بھی نہیں آتا اور لوگ اس کو کیئر بھی نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے تو بساوقات ایسا ہوتا ہے جو دیندار لوگ ہیں یا علماء اکرام ہیں تو ان کا جو اس کے مقام و مرتبی کی وجہ سے تو معمولی سی خلاف شرابات جو ہے وہ بھی ان کے لئے مایوب ہو جاتی ہے اس سے تو کہ جو عام نیک لوگوں کی نیکیاں جو ہیں وہ مقربین کے حق میں جو ہے وہ گناہ ہوتی ہیں ان کے حق میں گناہ ہوتی ہیں تو گوئے کہ عام لوگوں کے حق میں ایک چیز نیکی ہے لیکن وہی چیز جو ہے وہ اللہ والے جو اونچے درجک ان کے حق میں گناہ ہے کہ ان کو وہ کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے اس لئے جو ہے وہ نیک لوگ جو ہے ان کی خلاف شر حرکت جلدی لوگوں کے سامنے نظر آ جاتی ہے ماشاءاللہ